بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کوششیں کی ہیں انہوں کو قلم بند کیا ہے مدہ علوم اور دارل علوم ہمارا مسرک ایک ہی ہے اگرچہ وہ دنیا کے اندر متعارف ہے مسرک دیوبند سے ہندوستان کے 98-99 فیصد مدارس پاکستان اور بنگلہ دیش کسی طرح فرما ساؤت اپریقہ آپ مجھے یہ کریں میں صدور کروں گا مدارس اسلامیہ دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کا مسلک وہی ہے جس کو دنیا جانتی ہے مسلک کے دیوبند سے میں یہ بات کہتا ہوں اور قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلک دیوبند کا مطلب صرف عقیدہ اور عبادت اسلامی ہی نہیں ہے بلکہ مستقل مجاہدانہ سرگرمیاں اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے یہ مسلک دیوبند کا بنیادی ایک اہم جزہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جو سلسلہ غلماء چرائے جو کتاب و سنت کے جاننے والے تھے ان کی زندگی سے دیکھا جاتا ہے دیکھا جا سکتا ہے اکابر دیوبند رحمہم اللہ کا مسلک وہی ہے اگر وہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کتاب و سنت کا درس دیتے تھے اصحاب سقفہ کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے تو بوقت درورت اعلاء قلیمت اللہ کے لیے میدان جنگ میں اپنی جانے بھی قربان کرتے تھے اور یہ ایک تاریخ ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو ہمارے میرے کاروانس کہیے ان کو ان کی زندگی بھی ایسی ہی زندگی تھی وہ جب مارٹا کی جیل سے دشریف لائے ہیں اور جمعیت علماء کا پہلا صدر مستقل انہی کو بنایا گیا ان کے جیل میں رہتے ہوئے جو پہلا جلسہ ہوا امرسر کے اندر اس کے اندر مفتی صاحب صدر بنے لیکن مستقل صدر نہیں تھے مستقل صدر جب بنے جب تشریف لائے تو اس کے بعد مستقل صدر نے بنایا گیا انہوں نے پہلا جلسہ جو مستقل صدر کی صدارت میں ہوا ہے وہ دلی کے اندر ہوا ہے امرسر کے بعد اس کے اندر حضرت شیخ الیند رحمت اللہ علیہ بیمار تھے اپنے خطبہ صدارت کو خود نہیں پڑ سکے مولانا شبیر آمد صاحب عثمانی نے خطبہ صدارت کو پڑھا رہا اور بارہ دن کے بعد حضرت شیخ الیند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد مفتی صاحب دوبارہ صدر بنایا گیا مفتی صاحب کو حضرت شیخ الیند رحمت اللہ علیہ نے اور وہ ہی کہہ سکتے تھے یہ بات مجھے الفاظ من نوعن تو یاد نہیں ہے لیکن حضرت شیخ الیند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے یہ الفاظ حضرتی ہیں اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے جس میں تعلیم اقتصادیات سیاست مدنیہ سب کچھ اسلام نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور یہ فرمانے کے بعد شیخ الیندی یہ بات کہہ سکتا ہے حضرت شیخ الیند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ موجودہ سیاست کے اندر اپنے حجروں میں بیٹھ کر تعلیم کو اسلام کے خدمت کرنے کو کافی سمجھتے ہیں حضرت نے فرمایا تاکہ وہ لوگ اسلام کے پاک صاف دامن پر دابلہ کر رہے ہیں حضرت شیخ الیند رحمت اللہ علیہ لیکن کوئی اور آدمی ایسا نہیں تھا استاد الاساتذہ جو یہ بات کہہ سکتا تھا یہی جو مسرک دیوبند ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجی رمکی اور اس سے پہلے حضرت شاہ علیہ اللہ صاحب محدث دیروی سے چلتا ہے علمائے دیوبند برابر یہ بات کہتے رہے ہیں اور ہم آج تک ان کی تقلید میں کہتے ہیں کہ ہمارا مسرک حضرت شاہ علیہ اللہ صاحب محدث دیروی کا مسرک ہے آپ اگر وہاں سے دیکھیں گے اور ان کی اولاد کو پکڑیں گے پھر اس کے بعد شاہ اسماعید شہید کو پکڑیں گے پھر اس کے بعد حضرت حاجی صاحب اور اس کے بعد حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ حضرت نانو پھر رحمت اللہ علیہ فیرزا بن شہید وہ وہی چیز چل رہی ہے کہ صحیح ہے مدرسے میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں خان قاہ میں بیٹھ کر تصوف اور احسان کی ترفین کر رہے ہیں اور بوقت ضرورت میدان جنگ کے اندر نکل کر کے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قربانی میں دے رہے ہیں اس کو چاہے آپ شاملی والے میدان سے دیکھیں یا کئی بھی دیکھیں ان کی نظر ہر جگہ مرکوز تھی کہ ملک کی جس کے اندر مسلمان کو اور اسلام کو زندہ رہنا ہے کیا وہ صرف تعلیم اور تربیت اور تصوف سے وہ چیز کافی ہو جائے ہیں وہ اس مجھے تھی نہیں ہوگی اگر ضرورت پڑی دشمن سے جو ہماری تہلیم ہمارے تمدن ہمارے دین ہمارے ملحب ہمارے علم ہر چیز کے اوپر شبخوں مار رہا ہے اور وہ ہم کو اپنے دین سے منحرف کرنے کے اولا امادان کس طرح اس دشمن کو زخ دے سکتے ہیں کوئی میدان خالی نہیں دائیں میں یہ بات بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں پروفیسر اختر الواسع صاحب نے اکمار کہی کہ مہاتمہ گاندی کو مہاتمہ کا لقب دینے والے مہرانہ اکدلگاری فرنگی مالی ہیں مگر یہ بات صحیح نہیں ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مالٹا جانے سے پہلے فرمایا کہ ملک ہندوستان ایک مذہبی ملک ہے ہندوستان کا مسلمان بھی مذہبی ہے ہندوستان ہندو بھی مذہبی ہے اگر ہم آزادی استخلاص وطن کے لیے کسی آدمی کو مہاتمہ کا لقب دے کر اور کھڑا کر دیں اور وہ آدمی نعرہ قوم کو یہ دے کہ ملک کو آزاد کرو تو ہمارے ساتھ برادران وطن بھی شریف ہو سکتے ہیں اس کے اندر ان کے سامنے مختلف نام مالویہ کے اور کس کے کس کے پیش کیے گئے حضر نے فرمایا کہ یہ تو پنڈت اور برہمن ہے برہمن کے حقن ہے آپ کو مہاتمہ سمجھ دیئے تم کسی ایسے آدمی کو بناو جو مہاتمہ نہیں ہے مہاتمہ بنا دوں اس کو تو وہ ہمیشہ تمہارا مرہون منت رہے گا یہ الفاظ میں نے اپنے بھدرگوں سے سنے ہیں اور میں اس کے لیے کوئی یدید نہیں پیش کر سکتا اس لئے یہ چیز کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے چنانچہ حضرت کے سامنے مہاتمہ گاندی کا نام آیا اور حضرت نے اسی پر سواد کیا پھر اس کے بعد مولانا عبدالباری فرنگی مالی جو ان حضرات سے وابستہ تھے ان کو اس کے لیے تیجا کہ جمعیت کے پیسے کے اوپر ان کو لے جا کر سارے ملک میں روشناز کرائیں مہاتمہ کے ساتھ چنانچہ جمعیت علماء کے پیسے کے اوپر ان کو بھیجا گیا اور ملک میں روشناز کرائے گیا وہ کسی جہد سے بھی ایسے بددو لوگ نہیں تھے کہ بس صرف مسجد اور مدرسہ اور خانخواہ اور خدم اللہ نے ان لوگوں کو جو صلاحیت آجا برمائی تھی اس صلاحیت کی بنیاد پر انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے بنیادی پتھر رکھا تھا جس صحیح ہے مہاتمہ گاندھی بہت بڑے مہاتمہ بھی ہیں اور ملک کی آزادی کے لیے ان کے شخصیت کو آگے رکھا گیا انہوں نے کان کیا لیکن اس کے پسے پردہ پیچھے کیا دوائی اور کون سی شخصیات ہی نہیں آج ہم اپنے موز سے یہ بات کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ملک کا موجودہ ماحول اسے بہت نہیں کرتا ہے لیکن بات تو اپنی حقیقت ہے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ وہ پہلے کی بات تو الگ ہے میں اس مجلس کو بہت لنبا نہیں کرنا چاہتا لیکن چاہے وہ اکابر دیوبند ہوں چاہے اکابر مظاہر ہوں ان سب کا رشتہ جا کر کے حضرت گنگوئی حضرت نانوہ اور حاجی صاحب سے جا کر کے ملتا ہے حاجی صاحب سے حضرت گنگوئی نے حضرت نانوہ نے پیر لامن شہید نے مولانا منید جن لوگوں نے بھی لیا ہے تصوف کو حاجی صاحب کی شخصیت مرجع تصوف کا ہے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں سب حاجی صاحب سے باوستان حضرت شیخ الہند بھی انہی کے مجاد ہیں حضرت نانوہ تیر عمد اللہ علیہ بھی انہی کے مجاد ہیں حضرت گنگوئی بھی انہی کے مجاد ہیں حضرت خانوی سب انہی کے مجاد ہیں رحمہ اللہ اگرچہ دو یہ بات دے حضرت شیخ الہند اور حضرت خانوی اجازت تو وہاں سے ہے لیکن تربیت حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے لیکن ان حضرات کا سلسلہ جو جا کر ملتا ہے مولانا نے جن اسراف کے نام لکھے ہیں اس کے اندر وہ بھی کہیں نہ کہیں حضرت شیخ گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے واسنے حضرت حاجی صاحب سے ملیں گے جاتے ہیں ان کی زندگی کے اندر صرف تعلیم صرف خانقائی میران ہی نہیں تھا ان کی زندگی کے اندر تو مجاہدانہ سرگرمیاں تھی چنانچہ ملک کی آزادی کے لیے مخلصانات ایسی کو جہتے ہیں جن کے پیچھے دنیا کی کوئی طلب نہ مال و دولت نہ جاہو جلال کچھ نہیں تھا ہمارے اقابل پہ یہ دیا تھا آپ کہیں نہیں ملے گا ان حضرات نے اسی طرح کوشش کی ہے میں جو بات کہتا ہوں کہ جو لوگ کل تک بلکل سر سے پیر تک ملک کی آزادی میں دوبے ہوئے تھے جہاں ملک کی آزادی کا اعلان ہوا ایسا جیسے سوتا ہوا اپنی کروٹ بدل لیتا ہے اسی وقت میں اعلان کر دیا ہے کہ اب ہماری زندگی صرف اسلام کی حقاظت کے لیے ہمارا کام پورا ہو گیا ہمارا کوئی طالب نہیں یہ بتاتا ہے کہ کس قدر ان کے اندر لیللہیت اور اخلاص کے عمل تھا یہی سورت حال ملاحق علوم کی ہے یہ صحیح ہے کہ حضرت شیخ الاندر رحمت اللہ علیہ ایک سورت کے آخر جہنے آتا ہے ان کی مجاہدانہ جد و جودہ ایسی تھی کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا لوگ گم تھے ان کے سامنے پھر وہ دنیا سے چلے گئے جو ان کے شاگر تھے انہوں نے حضرت کے اس عمل کو آگے برانے کے لیے اپنے آپ کو میدان کے اندر اتھار دیا یہاں تک کہ ملک آداد ہو گیا مگر بنیاد حضرت شیخ الاندر رحمت اللہ علیہ آخر کے لوگوں میں لیکن حضرت حاجی صاحب حضرت شیخ الاندر رحمت اللہ علیہ کے وحلے میں یہ مشہورتہ موت کے بعد کہ آج بھی لوگ یہ کہا کرتے تھے جو ان سے بابستہ تھے کہ قبر میں پڑے ہوئے بھی حضرت شیخ الاندر رحمت اللہ علیہ رہنمائی فرما رہی ہیں میں نے مولانا مرکوب الرحمان صاحب سے سنا ہے ان کے والد پہ مولانا مشیعت اللہ صاحب بڑا ایک مارکت آرہ الیکشن ہوا میرے شاہر میں سن 36 کا الیکشن تھا جس کے اندر بجنور میں حافظ ابراہیم صاحب ایک طرف کھڑے تھے جو کانگریس اور جمعیت علماء کے مشترک امیدوار تھے اور انہی کے خاندان کے ایک دوسرے آدمی تھے مہترم صاحب کے خاندان کے جن کو کہا جاتا تھا عبداللطیف صاحب تھا وہ مسلم لی کے نمائند تھے اس الیکشن کے اندر بڑے بڑے لوگ جو چوٹی کے لوگ تھے وہ اس الیکشن کے اندر شریف ہوئے ایک ناک کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ کہ ان جیتا ہے ان کے والد مولانا مشید اللہ صاحب جو حضرت شیخ الہند رحمد اللہ علیہ کے شاگر تھے اور مولانا انور شاہ صاحب کشمیری سے بہت طالب علمانہ دوست تھے پھر بعد میں ان کے خاندان سے حضرت شاہ صاحب کا سلسلہ قرابت کا بھی تعلق ہو گیا تھا پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا انتقال کے بعد ان کی صاحب ذاتی کے مولانا مشید اللہ صاحب نے یہ سوچا کہ حضرت مدنی ضرور آئیں گے بڑے سے بڑا لیڈر آ رہا ہے یہاں مسلم لیگ کا کونگریس کا تو حضرت مدنی ضرور آئیں حضرت مدنی جاتے تھے تو مولانا مشید اللہ صاحب کیاں ٹھٹھتے تھے مولانا مشید اللہ صاحب نے یہ سوچا کہ میں چھوڑ کر کے چلا جاؤں اپنے گاؤں جو ان کی زمیداری کا گاؤں تھا ان کو یہ خطرہ تھا کہ میرے ہی خاندان میں عبدالعطیب صاحب کھڑے ہیں اور مسلم لیگ کا جادو چل رہا تھا یہ خطرہ تھا کہ گئی حضرت آئیں تو کوئی شخص میرے حضرت ٹھیلیں گے اگر کسی لڑکے نے کوئی بات حضرت کے شان خلاف کر دی تو میری حضرت تو ختم ہو جائی چھوڑ کر کے وہاں چلے گئے اور خاندان والوں سے کہا جیے گا بھئی میرا کوئی تعلق نہیں حضرت آئیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو مولانا مجید حسن صاحب جو مدینہ اخبار کے مالک تھے اور مدینہ اخبار گویا کے جمعید علماء کا اخبار تھا ان کے ہاں جا کر کے کہ میں بچہ ہوا یہ تو کنہ ایسا ہوا کہ ایرکشن جن قریب آیا تو مولانا بشیت اللہ صاحب صبح صبح پہنچے اور سینے گھر اتر کر کے حافظ براہیم کے آفیس کے انگر جا کے بیٹھ گئے اب یہ تو خاندان میں چھوڑ مجید سب لوگ ان کے پیشے پھڑ گئے کیوں آئے آپ کیوں آئے آپ جب کچھ معاملہ ٹھنڈا ہوا فرمایا کہ میں نے رات میں خواب نہ دیکھا حضرت شیعہ بلیند رحمت اللہ علیہ ترشیب لائے اور فرمایا مشیعت اللہ جاؤ عمری مسین احمد کا ساتھ یہ ان لوگوں کے دل کے انگر کیا چیز تھے اس کو آج کو سمجھ نہیں سکتا اور انہوں نے سنا اور اسی وقت پکنا تہانگا تیار کیا اور سیرے اٹھ کر کے بھیجنا اور رہا کر کے حافظ ابراہیم کے آفیس کے اندر بیٹھے اور جدا کیا حافظ ابراہیم میں ہی کہتا ہوں کہا کرتے تھے ان کے ایک شاگر تھے انہوں نے شیعر گیا دا یونس ان کا نام دا یونس تو شیخ ہند کو مردہ نہ جانیے گوروں کی جڑ یہ کھوڑ رہے ہیں پڑے پڑے اگر شیعر تو ایسے ہی ہے لیکن آدھنی کے دل کے جذبات کیا ہیں ایسا تھا شیخ انہوں نے کھوڑ کا مسئلہ اور اس کے بعد ان کے اقابل میں یہ سلسلہ ایک ہی ہے اگرچہ مدہ علوم یا دارلوم دیوبن مگر سلسلہ تو ایک ہی ہے انہیں اقابل سے وابستگی مدہ علوم کی بھی ہے انہیں اقابل سے وابستگی دارلوم دیوبن کی بھی ہے اور دارلوم دیوبند مدہ علوم نے جو ہش لیا ہے جذبات مسلک تعلیم تصموف وہ انہیں ایک ہی سلسلہ ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ درسگاہ بدلنے سے اس مسلک کو تو پکڑا جائے اور اس مسلک کے جو شعبیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے یہ ممکن نہیں اس لیے ان علماء کا اس مسلک کے اوپر خائم رہنا یہ تو ایک قدرت ہی چید ہے یہ نہیں ہو سکتا تاکہ یہ چھوڑ دیتے یہ بہت بڑی چید ہے اور حضرت مولانا نے مسکمی کو پورا کر دیا میں تو دلو جان سے حضرت مولانا کا شکر گزار ہوں میں اس کتاب کو دیکھا بھی اور میں پڑھوں گا بھی حضرت مولانا نے ابھی مجھے حوالہ بھی دیا دوسری جلد کا مظاہر علوم اور جمعیت علماء یہ میں پہلے بھی سن چکا ہوں اور اب میں دیکھوں گا کہ جمعیت علماء جب قائم ہوئی ہے دو ہزار انیس کے اندر اور اس کا پہلا دستور بنا ہے دیوبند میں بیٹھ گئے یعنی یہ بات ہے کہ دستور بنا ہے دیوبند میں اور جمعیت علماء کا پہلا جلسہ ہوا ہے عمر السر میں تو اس دستور کے بنانے میں حضرت مولانا خلیر حمد صاحب دو دن دیوبند میں قیام کیا ہے اور وہ خط ہے جس کے اندر اعتراب جمعیت علماء ہند کے دستور بنانے کے سلسلے میں دیوبند میں یہ تعلق جمعیت علماء کا مدائر علوم اور مدائر علوم کے عقابی سے یہ کیسے ممکن تھا اجریق اور جماعت کے دستور کی روح ہیں ان کے شاگر کیسے جمعیت علماء کے اس راستے شیخ علماء کے راستے کو چھوڑ دیں یہ ممکن نہیں چیز ایک بدور نہیں تھی مکتوب نہیں تھی وہ چیز آ گئی یہ چیز اس وقت میں آئی میں کہتا ہوں کہ اس وقت اس کی ضرورت تھی آج ملک کے اندر جو صورت حال ہے وہ تو یہ ہے کہ گاندھی جی کے قاتل کو مذہبی ہیرو بنا کر پیش گیا جان جا ہے یہ ملک کی بدخسمتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ملک کے اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا سلسلہ نصب بھی نہیں بیان کر سکتے کہ ان کے بزرگوں نے ملک کی آجادی کیلئے قربان ہی کیا دی ہے ہو نہیں فکتہ ان کے پاس آئے نہیں میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں وہ اپنی تاریخ کو مرتب کرنا چاہیے یہ ہماری اپنی ناہیلی کی بات ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کے اندر بھی اپنے اکابر کی تاریخ کو مرتب ہی نہیں کر سکے کہ ہم ان کو پڑھا بھی سکیں میں ایک زمانے سے اس کی کوشش کر رہا ہوں میں نے بہت قوم سے کہا کہ بابا تاریخ ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اکابر نے کیا کیا ہے ایسی تاریخ مرتب کرو جو کتابی شکل کے اندر ایسی نہیں جائے بلکہ مختصر انداز میں فلا شخص نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا مختصر اور اس پر حاشیہ دے دوں کہ اس کو دیکھنے کے لئے فلا کتاب فلا کتاب فلا کتاب فلا شخص نے یہ کیا اس کو تا کہ جس طرح نساب کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے مختصر استاز دیکھ کر آئے اور آکر کسی درجے میں تفصیل بتائے وہ طالبین جو سیاسی معلومات سے دلچسپی رکھتا ہے وہ ان کتابوں کی طرف نجوع کر کے اور اپنے علم میں تازقی پیدا کرے اس سے تاریخ جو مرتب شدہ ہے اور پردہ خمول کے اندر پڑی ہونی ہے وہ زندہ ہو جائے گی اور ایسے افراد مائدہ ہونے لگیں گے جو احقان کر سکیں میں مولانا راشد صاحب سے بھی دس مرتبہ تھا ان کا علم سلسلہ کے اندر بڑا اچھا ہے لیکن میں مایوس ہو گیا کہتے کہتے پھر میں ایک اور صاحب کو پکڑا دل لی اندر جو دادلوں کے فاضل ہیں اور لکھنے پڑھنے سے دل چسپی رکھتے ہیں میں نے ان سے بھی کہا جمعیت علماء جس مزاج کے ساتھ اس کو مرتب کرانا چاہیتی کریں اس کے تمام مسارق بلکہ مرتب کے ترقیب دینے میں جو مخت لگا اس کے بھی مسارق ہم دیں گے لیکن ابھی تکہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اگر ہم ہو جائیں کامیاب اور اللہ کامیاب برما دے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اپنے مدارس کی نصاب میں داخل کریں تاکہ ہمارے اقابی کی زندگی کیا تھی اور ان کی مجاہدانہ سرگردیاں کیا تھی ہم ان کو امت کے ساتھ میں پیش کریں بلکہ ہم اس کو زندہ کراتا میں مولانا سے بھی یہ بات کہتا ہوں اس طرح لکھ دیں اس سے کوئی فائدہ نہیں آپ انتہائی مختصر لکھیں اور اس کی تفصیل کے حوالے دیں ہاشیہ کے اندر فرحانے والا ان کتابوں دنچسپی نہیں ہوتی اس موجود سے کسی موجود ہے بہت آدمی کو دنچسپی نہیں لیکن جن کو دنچسپی ہوگی وہ ان مراجع میں تفصیلات دیکھیں گے اور تفصیلات دیکھ کر پھر اس کو خود اپنے علم کے اندر لائیں گے اور اس میں تک پہنچائیں گے جو ضروری ہے تفصیلی کتابیں ہمارے نساب کے اندر تو بڑی مختصر کتابیں ہیں خسامی ہے کنز دقائق کی انتہائی مختصر کتابیں لیکن علم ایک ایک جملے میں بڑا ہوا اسی طریقے سے یہ کتاب بھی ہونی چاہیے لیکن ہم تک کامیاب نہیں خدا کریں ہم کامیاب ہو جائیں تو اللہ چاہے گا تو ہم اپنے مدارس کے اندر نساب تاریخ میں داخل کر دیں گے میں حضرت مہرانہ کا شکر گزار ہوں بہت زیادہ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کابش کو اللہ قبول فرمائے اور مزید خدمت کی توفیق اطاع فرمائے مدا علوم کے سلسلے میں اور کس طرح کے نظریات کے حامل لوگ تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ نظریات اساتذہ کے اندر طلبہ کے اندر ملازمین کے اندر سب اس نظریے کو لے کر کام کر رہے تھے تو افراد جو کے بعد پیدا ہوتے چلے گئے اگر یہ نگر اور اس طرح سے اس کے اندر گہرائی نہ ہوتی تو افراد اس کس طرح کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتے اللہ تعالی مدرسے کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے حد مولانا کے عمر میں برکت عطا فرمائے اس کتاب کو قبولیت سنواد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين